بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام یہ اکسٹھ ہجری محرم الحرام کی دو تاریخ جمعیرات کا دن تھا امام حسین رضی اللہ عنہ ایک وسیع و عریض میدان میں پہنچ گئے ہرک کے سپائیوں نے راستہ روک لیا اور کہا بس یہیں پر ٹھہر جائے فرات جہاں سے دور نہیں ہے امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے بتایا گیا اس جگہ کا نام کربلا ہے آپ نے فرمایا کربلا کی ہی منزل ہے یہی رنجوالم کا مقام ہے پھر فرمایا یا اللہ ہم کربلا سے تیری پناہ مانتے ہیں پھر اپنے ساتھیوں کو حکم دیا ٹھہر جاؤ یہی ہمارے بٹھائے جانے کی جگہ ہے اسی مقام پر ہمارا خون بہایا جائے گا اسی جگہ کی خبر مجھے دی گئی تھی امام حسین ابن عریض رضی اللہ عنہ کے میدان کربلا کے بارے میں یہ الفاظ سن کر آپ کے صاحب زادے جنابی علی اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ابباجان آپ نے کیا بات فرمائی ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا ایک مرتبہ صفیم کی طرف جاتے ہوئے تمہارے دادا حضرت علی کرم اللہ وجو اس مقام پر ٹھہرے تھے اور میرے بڑے بھائی امام حسن مجتبا کے ذانوں پر سر انور رکھ کر ذرا دیر کے لئے سوئے تھے میں سرحانے کھڑا تھا اچانک بیدار ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے بھائی جان نے عبدیدہ ہونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا میں نے ابھی ابھی خواب میں حسین کو اس جگہ خون کے دریا میں دوپتے ہوئے ہاتھ پیر مارتے اور فریاد کرتے ہوئے دیکھا ہے مگر اس کی فریاد کوئی نہیں سنتا پھر مجھ سے فرمایا بیٹا جب اس مقام پر تیرے ساتھ یہ واقع عظیم پیش آئے گا تو اس وقت تو کیا کرے گا میں نے کہا میں سبر کروں گا ارشاد فرمایا بیٹا ایسا ہی کرنا کیونکہ سبر کرنے کا عجر بے حساب ہے ناظرین اکرام ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کریں امام حسین رضی اللہ عنہ کا کافلہ جب کربلا میں ٹھہر گیا تو ہر نے فوری طور پر اس کی اطلاع ابن زیاد تک پہنچا دی اور پوچھا کہ اس بارے میں مزید کیا حکم ہے اس سے پہلے بھی ابن زیاد کے جاسوسوں نے اس کو یہ خبر پہنچا دی تھی کہ ہر نے حسین کے ساتھ کوئی سختی کا ماملہ نہیں کیا بلکہ اس نے نمازیں بھی حسین کی امامت میں پڑھی ہیں ابن زیاد کو ہر کا یہ عمل بلکل بھی پسند نہیں آیا مگر اس نے موقع کی نذاکت کے پیش نظر ہر سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی اب جب ہر کے بھیجے ہوئے قاسم اس کو تازہ ترین صورتحال کی حوالے سے ہر کا پیغام دیا تو اس نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے یہ مناسب خیال کیا کہ کسی اور کی کمان میں مزید لشکر کربلا پھیجا جائے اس طرح کا اتمام اس نے اس خچے کے پیش نظر کیا کہ اگر ہر امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوئی ریایت دینا چاہے تو اس کے لیے یہ ممکن نہ ہو سکے اور اس کے حکم کی سختی سے تعمیل ہو ابن زیاد نے اس معاملے میں اپنے قابل اعتماد ساتھیوں سے مشورہ کیا اور ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ امام حسین کے مقابلے پر کسی کو پھیجوں لہٰذا اس کام کے لیے کون تیار ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کرے گا میں اس کو اس کی پسند کے کسی بھی عراقی شہر کی حکومت یزید بن معاویہ سے دلواؤں گا ابن زیاد کی اس بات پر کسی نے کوئی بھی رد عمل نہ دیا ابن زیاد نے تین مرتبہ اپنی بات دہرائی مگر کوئی بھی اس کام کے لیے تیار نہ ہوا اور کسی نے بھی اسے جواب نہیں دیا ابن زیاد جانتا تھا کہ وہ انتہائی مشکل کام تھا کوئی بھی تیار نہیں ہوا اسی لیے اس نے حکومت دینے کا لالچ دیا تھا کہ اس لالچ کی وجہ سے بہت سے لوگ تیار ہو جائیں گے جب کسی نے حامی نہ بھری تو اس نے اس کام کو عمر بن سعید کے سپورٹ کرنے کے حوالے سے سوچا ان دنوں ایران میں کردوں نے بغاوت کر رکھی تھی اس بغاوت کے خاتمے کے لیے اس نے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کے بدبخت بیٹے عمر بن سعید کو چار ہزار لشکر کی کمان دے کر ایران کی طرف روانہ کیا تھا اس کے ساتھ ہی اس نے ابن سعید کو رے کی حکمرانی کا فرمان بھی دیا تھا ابن سعید اپنے لشکر کے ہمراہ ابھی مقام آدھے راستے میں ہی پہنچا تھا کہ اسے ابن زیاد کے حکم نامہ ملا کہ فوری طور پر اسی مقام سے واپس آ جاؤ ناظرین کرام ابن سعید واپس آیا تو ابن زیاد نے اسے حکم دیا کہ پہلے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے معاملے کو نبٹانا ضروری ہے لہذا پہلے اس مہم کو سر کرو اور پھر ایران کی طرف پیش قدمی کرنا ابن زیاد کا یہ حکم سن کر ابن سعید سوچ میں پڑ گیا کیونکہ وہ خوب اچھی طرح جانتا تھا کہ امام حسین نواسع رسول ہیں اور ان سے جنگ کرنا اپنی دنیا و آخرت برباد کرنے کے مترادف ہیں اور اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کا باعث ہے یہ سب سنینے کے بعد اس نے ابن زیاد سے کہا کہ مجھے اس کام سے دور ہی رکھئے تو بہتر ہے یہی میرے لئے بہتر ہوگا ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم حسین ابن علی کے مقابلے کے لئے نہیں جاتے تو پھر تمہارے نام رے کی حکومت کا جو فرمان لکھا گیا ہے اسے واپس کر دو ابن سعید نے اس معاملے پر غور کرنے کے لئے ایک دن کی محولت مانگی آخر اس نے سوچ بچار کرنے کے بعد دنیا کی حکومت کے لالچ میں آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی اور امام حسین کے مقابلے کے لئے حامی بھر لی اور جس لشکر کے ساتھ وہ ایران کی مہم پر روانہ ہوا تھا اسی چار ہزار کے لشکر کو ساتھ لے کر تین محرم الحرام سن اکسٹھ ہجری کو میدان کربلا پہنچ گیا اس کے بعد مزید لشکر بھی اس کے پاس روانہ کیے گئے اور اس کی کمان میں بائیس ہزار کا لشکر اکٹھا ہو گیا ناظرین اکرام ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابن سعید نے ابن زیاد سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے کہ آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا ہے میرے نام کا فرمان لکھ دیا ہے جس کا علم اب سب کو ہے پھر اب آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس حکم کو نافذ کیجئے اور یہ جو اشراف کوفہ کا لشکر ہے اس پر کسی ایسے جنگجو اور دلیر شخص کو مقرر کر دیں جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو لیکن مجھے اس لشکر کی کمان سپورٹ مت کیجئے پھر اس لشکر کو حسین ابن علی کے مقابلے پر بھیج دیں یہ کہہ کر ابن سعید نے چند لوگوں کے نام بھی لیے ابن زیاد نے اس کی بات سن کر کہا کہ تم مجھے اشراف کوفہ کے نام کیا بتاتے ہو میں نے تم سے یہ مشورہ نہیں مانگا کہ کس کو مقرر کروں اور کس کو نہ مقرر کروں اگر تم لشکر لے کر جاتے ہو تو جاؤ ورنہ رے کی حکومت کا فرمان واپس کر دو ابن سعید نے جب ابن زیاد کا یہ اسرار دیکھا تو کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اور پھر وہ چار ہزار کی لشکر کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہو گیا ناظرین کرام ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب ابن سعید کو ابن زیاد کا حکم ملا تو عبداللہ بن جسار اس کے پاس آیا ابن سعید نے اسے کہا کہ امیر نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں حسین ابن علی کے مقابلے میں جاؤں اور میں نے انکار کر دیا ہے تو ابن جسار نے کہا کہ اللہ نے تمہیں اچھی راہ دکھائی ہے اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت کی راہ دکھائے اور اس کو ٹال دے ہرگز اس کام کے لئے تیار نہ ہونا یہ کہہ کر ابن جسار واپس چلا گیا اور کسی نے آ کر اسے بتایا کہ ابن سعید امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے کے لئے لوگوں کو جمع کر رہا ہے یہ سن کر ابن جسار دوبارہ اس کے پاس گیا اور دیکھا کہ عمر بن سعید بیٹھا ہوا ہے اور ابن جسار کو دیکھ کر اس نے مو پھیر لیا تو ابن جسار سمجھ گیا کہ اس نے امام حسین سے لڑائی کا فیصلہ کر لیا ہے عمر بن سعید جب کربلا پہنچا تو اس نے جاسوسوں سے تازہ ترین صورتحال معلوم کی اور پھر اس نے عروا بن قیس کو تیار کیا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ان کی منشاہ معلوم کرے کہ وہ یہاں کس مقصد کے لئے آئے ہیں اور اب کیا چاہتے ہیں عروا بن قیس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن لوگوں نے امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی اور اس بارے میں خطوط بھی لکھے تھے چنانچہ اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نمائیں ہوئے اور اس نے بہانہ بازی شروع کر دی بلاخر اس نے جانے سے انکار کر دیا ابن سعید نے اپنے لشکر میں موجود دیگر سرکردہ افراد سے بھی کہا کہ وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں مگر وہ بھی امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کو کوفہ آنے کی دعوت دے چکے تھے اس لئے انہوں نے بھی انکار کر دیا بلاخر ابن سعید نے قرآن بن سفیان ہنزلی کو آپ کے پاس بھیجنے کو تیار کیا اس نے کہا کہ صرف تم یہ بات امام حسین سے جا کر پوچھنا کہ آپ کی ہاں آنے کا کیا مقصد ہے چنانچہ قرآن بن سفیان ہنزلی اب اسی وقت تیار ہوا اور امام حسین کے پاس جا پہنچا اور آپ سے گفتگو کی اور ابن سعید کا پیغام دیا کہ آپ یہاں کس غرص سے آئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے شہر والوں نے خطوت لکھ کر بلایا ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیے اگر ان کو میرا آنا پسند نہیں ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا قرآن نے واپس جا کر ابن سعید کو امام حسین کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا قرآن کی بات سن کر ابن سعید نے کہا کہ اب کچھ امید دکھائی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ لڑائی کرنے اور قتل و غارت کرنے سے محفوظ رکھے گا اس کے ساتھ ہی اس نے ابن زیاد کے نام ایک خط تحریر کیا یہاں پہنچ کر جب میں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مقابلے میں پڑاؤ ڈالا تو ان کے پاس اپنا ایک قاسد پھیجا اور ان سے آنے کا مقصد پوچھا کہ وہ کس چیز کے طلبگار ہیں اور کیا چاہتے ہیں تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اس شہر کے لوگوں نے انہیں خطوط لکھے اور ان کے قاسد میرے پاس آئے اور مجھ سے درخواست کی کہ میں یہاں آؤں چنانچہ میں آ گیا اور اب ان کا میرا آنا پسند نہیں ہے جو کچھ انہوں نے قاسدوں کے ذریعے مجھے کہلا پھیجا تھا اب ان کی رائے اس کے خلاف ہو گئی ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا ابن سعید کا خط بھیجا گیا اور خط میں جب ابن زیاد کو سنایا گیا تو اس نے ایک شیر پڑھا جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے پنجوں میں پھنس گئے ہیں تو پھاگنا چاہتے ہیں حالانکہ اب فرار کی کوئی راہ نہیں ہے پھر ابن زیاد نے ابن سعید کو جوابی خط بھی لکھا اور اس میں لکھا کہ تمہارا خط مجھے ملا تم نے جو کچھ تحریر کیا اسے میں نے خوب سمجھ لیا تم حسین رضی اللہ عنہ ہو اور اس کے ساتھیوں کو پیغام دو کہ وہ جازید کی بیعت کر لیں اگر انہوں نے بیعت کر لی تو پھر جو ہمارے خیال میں مناسب ہوگا اس کے مطابق کیا جائے گا ناظرین کرم عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے جب عمر بن سعید کو اس کے بھیجے ہوئے خط کا جواب ملا اور ابن سعید نے یہ پڑھا کہ امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو جازید کی بیعت کرنے کا پیغام دوں تو اس جوابی خط کے پڑھنے کے بعد ابن سعید بولا میں سمجھ گیا ہوں کہ ابن زیاد کو آمن و آفیت منظور نہیں ہے چنانچہ اس نے ابن زیاد کی خط کا کوئی جواب نہ دیا پھر ابن زیاد کی طرف سے ایک دوسرا خط ابن سعید کے پاس پہنچا جس میں تحریر تھا کہ حسین سے جازید کے بیعت دو اگر وہ بیعت کرنے سے انکار کر دیں تو حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو ابن زیاد کی اس حکم کے ملتے ہی ابن سعید نے فوری طور پر عمر بن حجاز زبیدی کو پانچ سو سواروں کے ساتھ نہر فرات پر مقرر کر دیا اور اس کو حکم دیا کہ کسی بھی طرح امام حسین اور ان کے ساتھیوں تک پانی کا ایک کترہ بھی نہ پہنچے روایات میں آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں پر محرم الحرام کی ساتھ تاریخ کو پانی بند کر دیا گیا تھا اس زمن میں ایک روایت ہے کہ ابن سعید کو عبید اللہ ابن زیاد کا جو حکم ملا کہ فوراں پانی پر پہرہ بٹھاؤ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو اس طرح کہ ایک کترہ پانی بھی ان تک نہ پہنچے جس طرح امیر المومنین عثمان ابن افان کے ساتھ کیا گیا تھا چنانچہ اس حکم کے آتے ہی پانچ سو سواروں پر مشتمل ایک لشک کر دریائے فرات پر تائینات کر دیا گیا اور حکم دے دیا کہ امام حسین اور ان کے کسی بھی ساتھی کو پانی نہ پینے دیا جائے امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے کربلا کے میدان میں اپنے خیمیں نصب کر لئے تھے جس ساتھ محرم الحرام کو ابن ساتھ کی فوج کے ایک دستے نے دریائے فرات کے کنارے پر دور دور تک پھیل کر پہرے لگا دئیے تاکہ کوئی بھی پانی نہ پی سکے اس کے ساتھ ہی ابن ساتھ کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام پھیجا گیا کہ وہ نہر فرات کے کنارے سے اپنے خیمیں اکھار لیں اور اس موقع پر حضرت عباس علمدار نے فرمایا ہم ایسا نہیں کریں گے مگر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ان سے جھگڑنا فضول ہے تم تو کرم کا دریہ ہو اور یہ کترے ناچیز ہیں کوئی بات نہیں ہم اپنی خیمیں نہر سے دور لگا لیں گے پھر آپ نے اس جگہ سے خیمیں اٹھا کر نہر سے دور نصب کرنے کا حکم فرمایا مروی ہے کہ جب امر بن ساتھ کو بیدللہ ابن زیاد کا حکم ملا تو اس کے ساتھ ہی ابن زیاد نے امر بن ساتھ کی کمک کے لئے شمر دل جوشن حسین بن نمیر اور شیس بن ربی کی کمان میں ایک بہت بڑا لشکر بھی پہنچ گیا اور ہر بن جزید بھی وہاں پر ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ پہلے سے ہی موجود تھا کہ حجر بن ربی کی کمان میں بائیس ہزار کا لشکر بھی پہنچ گیا پھر امر بن ساتھ جو کہ چار ہزار سواروں کو شیس بن ربی کی کمان میں پھیج کر نہر فراد پر مزید پہرے لگا کر سخت تری ناکہ بندی کروا دی گئی اس کے بعد اس نے دو ہزار سواروں کو حجر بن ربی کی کمان میں روانہ کیا کہ وہ غادریات کے راستے پر ناکہ بندی کریں اور اس طرح نہر فراد کی طرف جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی ناظرین کرام امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے سمجھ لیا کہ اب جنگ ہو کر رہے گی تو آپ اپنی با وفا اور غمگسار بیوی حضرت شہر بانو رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا شہر بانو میں جانتا ہوں کہ تم نوشیروان عادل کی پوتی ہو اور ایران کے ایک نامور بادشاہ کی بیٹی ہو اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ایران کے تخت پر بیٹنے والی ایران کی ملکہ ہو اور ریشمی بستنوں پر سونے والی اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی پینے والی ایران کی شہزادی ہو مگر تم نے میرے ساتھ جس حوصلے اور صبر و تحمل سے زندگی بسر کی ہے میں اس کا شکر گزار ہوں اور میری گھر میں تم نے جس ذوق و شوق سے خدمات سن انجام دی ہیں میں اس کا ممنون ہوں آج ظالموں نے تمہیں یہ دن دکھایا ہے کہ تم اور تمہارے بچے پانی کے ایک کترے کو ترس رہے ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم پر یہ تمام مسئیبت اور دکھ میری وجہ سے ہیں اور اب چونکہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں معلوم نہیں کہ کس وقت دشمنوں کی طرف سے جنگ کا اعلان ہو جائے اب بہتر یہی ہے کہ تم اپنے بچوں کو لے کر ایران چلی جاؤ یا جہاں تم جانا چاہتی ہو چلی جاؤ میں تمہارے جانے کا انتظام کر دیتا ہوں مگر قربان جاؤں اس غم گسار بیوی کے قدموں کی خاک پر اور فدا ہو جاؤں امام پاک کے حرم پاک جوتنوں کی نوک پر جس نے آخری وقت بھی اپنے شوہر کا ساتھ نہ چھوڑا اور اپنے بچوں کی قربانی دے کر اپنے شوہر کی آن بچا لی اور دشت کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں گرمی کی شدت میں بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے ایک باوفا بیوی ہونے کا حق ادا کیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس گفتگو سے بیوی شہر بانوں پر رکت تاری ہو گئے اور عرض کی کہ اے میرے آقا حسین خدا کے لئے آخری وقت میں مجھے اپنے آپ سے دور مت فرمائیں گلشن اسلام کی آبیاری کے لئے مجھے بھی اپنے بچوں کا خون پیش کرنے کی اجازت اتا فرمائیے اے علی مقام آقا حسین یہ ٹھیک ہے کہ میں نوشروان عدل کی پوتی ہوں اور یہ بھی درست ہے کہ میں شاہی محلات میں رہنے والی ایران کی شہزادی ہوں مگر آج میں آپ کی گھر کی لونڈی ہوں اور خاندانِ نبوبت کی کنیز ہوں آج میں آپ کو چھوڑ کر چلی گئی تو نانا مصطفیٰ کو کیا مو دکھاؤں گی شہرِ خدا کے سامنے کس مو سے جاؤں گی اور سیدہ فاطمہ تزہرہ کو کیا جواب دوں گی اے میرے آقا حسین میں اپنی خدمات کا صلح اپنی صبر و شکر کا بدلہ اور اپنی قربانی کی جزا عرب والوں سے نہیں مانگتی عجم والوں سے نہیں جاتی مکہ والوں سے طلب نہیں کرتی مدینہ والوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی بلکہ اس وفاداری کا صلح اور جانساری کے بدلہ قیامت کے دن نانا مصطفیٰ سے ملے گا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے دل پر حضرت بی بی شہر بانو رضی اللہ عنہ کی اس درد پھری اور فدایانہ گفتگو کا اثر ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ پر رکت تاری ہو گئی اور روتی ہوئی آنکوں سے باہر نکلے اور پھر آپ نے ہر ایک سے باری باری فرمایا کہ میں آپ لوگوں کی اطاعت فرمانبرداری اور خدمت گزاری کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ تم نے میرے بدلے میرے ساتھ کئی مسئیبتیں چھیلی ہیں اور دکھ اٹھائے ہیں مگر کل قیامت کے دن مجھے دربار خداوندی میں شرمندہ نہ کرنا میری طرف سے آپ لوگوں کو اجازت ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی کا دل چاہے مجھے اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر چلا جائے مگر امام پاک کی اس گفتگو کے جواب میں تمام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانے قربان کرنے کا حد کیا نصار ہو جانے کا یقین دلایا اور شہید ہو جانے کی قسمیں کھائیں اور ارز کیا کہ آقا حسین ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم نے بھی قیامت کے دن اپنے نبی کو مو دکھانا ہے اور ہم بھی جزید ابن معاویہ کے فزق و فجور اور اس کی باطل پرستی کے مقابلے میں دین و ایمان کی شمع روشن کرنا چاہتے ہیں اور حق و صداقت کا علم بلند رکھنا چاہتے ہیں ناظرین کرام عمر بن سعد نے نو محرم سن 61 ہجری جمعہ رات کے دن شام کے وقت اپنے لشکر کو حکم دیا کہ ان لوگوں پر حملہ کر دو اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی خیمے کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے سر انور کھٹنوں پر تھا اور آپ کی آنکھ لگ گئی اجانک شور کی آواز سن کر بہن سیدہ زینب پردے کے پاس آئیں اور بھائی کو پکار کر فرمایا دیکھو دشمن کی فوج کی آوازیں بہت قریب سے آ رہی ہیں آپ نے سر انور اٹھایا اور فرمایا میں نے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بہت جلد ہمارے پاس آنے والے ہو یہ سن کر سیدہ زینب رو پڑی اور کہا ہائے مسئبت آپ نے فرمایا بہن زینب اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے تمہارے لئے مسئبت نہیں سبر کرو اور خاموش ہو جاؤ اسی دوران حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا کہ بھائی جان وہ لوگ آ گئے فوج نے حملہ کر دیا یہ سن کر امام حسین رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور دشمنوں کی طرف جانے لگے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں آپ نہیں میں جاتا ہوں فرمایا جاؤ اور ان سے پوچھ کر آؤ کہ اس وقت تمہارا جہاں آنے کا کیا مقصد ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ تقریباً بیس سواروں کے ساتھ لے کر روانہ ہوئے اور جن میں زہیر بن قیون اور حبیب بن مظاہر بھی شامل تھے ان لوگوں کی طرف گئے اور ان سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو انہوں نے کہا کہ امیر کا حکم آیا ہے کہ اگر امیر کے حکم کی تعمیل کرو ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذرا دیر کو ٹھہرو میں امام حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھ کر آتا ہوں آپ کھوڑا دوڑا کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اس دوران باقی لوگ وحی پر ٹھہر گئے حضرت حبیب بن مظاہر نے حضرت زہر بن قیون سے کہا کہ اگر تم ان لوگوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو کرو برنہ میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں حضرت زہر بن قیون نے فرمایا کہ آپ بات کریں حضرت حبیب بن مظاہر نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ سنو جو لوگ کل کے دن آئیں گے اللہ کی قسم وہ لوگ یہاں بہت ہی بری قرار پائیں گے جنہوں نے اللہ کے نبی کے ذریعت کو ان کی عزت کو ان کی اہلِ بیت کو اور اس کے شہر کے عبادت گزاروں کو قتل کیا ہوگا جن کی زبانوں پر ذکرِ الٰہی جاری رہتا ہے یہ سن کر دشمن کی لشکر میں عزرہ بن قیون نے کہا کہ جہاں تک تم سے ممکن ہو سکتا ہے اپنے نفس کو پاکیزہ رکھو اور حضرت زہر نے فرمایا کہ اے عزرہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے نفس کو پاک کہا ہے اور ان کو ہدایت عطا فرمائی ہے اے عزرہ اللہ تعالیٰ سے ڈر میں تیری پھلائی کی بات کرتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے ان نفس سے کچھ سیاہ کی قتل میں ان لوگوں کے ساتھ نہ دے عزرہ نے کہا کہ اے زہر ہم نے تمہیں اہلِ بیت کی حامیوں میں سے نہیں سمجھتے تھے کہ پہلے تو تم عثمان کے ساتھیوں میں سے تھے حضرت زہر نے فرمایا کہ کیا تم مجھے اس جگہ دیکھ کر بھی یہ سمجھتے ہو کہ میں حسین کے ساتھ نہیں ہوں سنو اللہ کی قسم میں ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا نہ میں نے ان کو کوئی خط لکھا اور نہ ہی میں ان کے پاس کوئی قاسد بھیجتا ہوں اور نہ کبھی میں نے ان سے مدد کرنے کا وعدہ کیا میں راستے میں ان سے ملا اور مجھے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آگئی اور ان کا مرتبہ اور مقام اور ان کے ساتھ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ یاد آیا میرے دل میں اس کا خیال آ گیا اور مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ کن دشمنوں کی طرف جا رہے ہیں چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کی مدد کروں گا ان کا ساتھ دوں گا اور اپنی جان حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جان پر قربان کر دوں گا تاکہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس حق کو تم نے ضائع کر دیا ہے میں اس کی حفاظت کروں یہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت زہر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے مشہور اشراف میں سے تھے اور ان کا شمار میدان جنگ کے شاہ سواروں میں سے ہوتا تھا کوفہ کی طرف جا رہے تھے کہ ان کی ملاقات مقام ضرورت پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کافلے سے ہوئی تو امام حسین آلی مقام کے جانساروں میں شامل ہو گئے حضرت زہر بن قیون اور ابن ساتھ کے ساتھیوں کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ اسی دوران حضرت عباس امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرنے کے بعد واپس آگئے اور یزیدی لشکر سے فرمایا امام عالی مقام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ ہمیں ایک رات کی محلت دے دی جائے کہ آج رات ہم اچھی طرح نمازیں پڑھ لیں دعائیں مانگ لیں اور توبہ و استغفار کر لیں اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز دعا اور استغفار سے کس قدر محبت ہے یہ رات ہم عبادت الہی میں گزارنا چاہیں گے حضرت عباس کی بات سن کر ابن سعد اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہوا تو وہیں پر کھڑے شمر دل جوشن چیخ کر بولا کہ ایک رات تو کیا ہم تو تمہیں ایک لمحے کی بھی مولت نہیں دیں گے شمر کی یہ بات سن کر عمر بن حجاج زبیری اور ابن شابان کنبی نے کہا کہ شمر تم کتنے ظالم ہو تمہیں بالکل حیاء نہیں آتی حالانکہ تم ان کے قریبی عزیزوں میں سے ہو اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات کی مولت دینے پر آمادہ نہیں ہو مجھے یقین ہے کہ اگر اس وقت ہمارے مقابلے پر رومی یا کوئی اور فوج ہوتی تو تم ان کو مولت دینے میں دیر نہ کرتے میرے خیال میں ہماری فوج میں اس وقت تیرے علاوہ کسی خوبی ایک رات کی مولت دینے میں تراز نہیں ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ کیس بن عشس نے کہا کہ ان کی یہ بات مان لو مگر میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ لوگ کل صبح کو لڑنے کے لئے تیار ہو جائیں گے ابن سعید نے کہا کہ اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ لوگ لڑیں گے تو میں ان کو کبھی مولت نہ دوں ان کے مابین اس قسم کی گفتگو ہوتی رہی ایک روایت میں آتا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمر بن سعید کی طرف سے ہمارے پاس قاسد آیا اور وہ ایسی جگہ پر کھڑا ہوا کہ جہاں سے آواز آسانی سے سنائی دیتی تھی اس نے کہا کہ تم لوگوں کو کل صبح تک کی مولت دے دی گئی ہے اور اگر تم تابداری اور اطاعت کرو تو تمہیں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پھیج دیا جائے گا اور اگر انکار کرو گے تو پھر تمہیں کو نہیں چھوڑا جائے گا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی میدان کربلا میں یہ آخری رات تھی محرم الحرام کی نومی تاریخ تھی اور چاند آسمان پر تر ترہا رہا تھا اس کی کرنے اولاد فادمہ کو شہادت کا پیغام دے رہی تھی اور اس کی کرنوں سے روشنی کی وجہ حسرت و یاس کے دریا پھوٹ رہے تھے میدان کربلا بارگاہی رب العزت سے التجاہ کر رہی تھی کہ پروردگار اترت پیغمبر کا خون میرے دامن پر نہ گرے اور ناموسی رسالت کے اس مقدس خیمے سے جس میں اولاد بطول زندگی کی آخری رات بسر کر رہی تھی تلاوت کلام پاک کی صدائیں بلند ہو رہی تھی اور ذکر الہی کی آوازیں آ رہی تھی اور جس خیمے میں امن و سلامتی کا فرشتہ آرام فرما رہا تھا اس خیمے کا ایک ایک ٹکڑا اپنے اندر رات بسر کرنے والوں کی جانوں کی خیر مانگ رہا تھا چاند ڈوب گیا اور کربلا کی سرزمین پر سیاہ چادر بچ گئے اور ہر طرف اندھیرہ چھا گیا تو فاطمہ کا لخت جگر اٹھا اور کربلا کی مٹی سے تیمم کیا اور بارگاہی رب العزت میں سر بسجود ہو گیا بارگاہی الہی میں ارز کیا کہ اے خالقی کائنات یہ تیری بندگی کی آخری رات ہے صبح جو کچھ ہونے والا ہے تو بھی جانتا ہے مگر میری یہ التجاہ قبول فرما کہ اس امتحان میں ثابت قدم رہوں اور خوشی سے اپنے بچوں کی قربانی دوں اور ہنس کر لاشے اٹھاؤں اور تیرے نارے لگاتا ہوا اپنے گردن کٹوا دوں اے رب العالمین مجھے صبر و سکون کی توفیق اطاف فرما کہ اس حق و باطل کے خونی مارکے میں حوصلہ نہ ہاروں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بال بچوں کی محبت میری راہ میں حائل ہو جائے اے حاکم الحاکمین جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں لے کر آ گیا ہوں اب تو اس قربانی کو قبول فرما ناظرین کرام نواس رسول نے دعا کے بعد مدینہ منورہ کے جانب نگاہ اٹھائی اور گمبہ دی خزرہ کا تصور کیا اور تربت زہرہ کا نقشہ آنکھوں میں بسا کر رات آدھی ہو چکی تھی اور ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی امام علی مقام نے سجدے سے سر اٹھایا اور شہزاد علی اکبر سے فرمایا کہ بیٹا جاؤ اور میدان کربلا کا نقشہ دیکھاؤ شہزاد علی اکبر اٹھے اور رات کے اندھیرے میں میدان کربلا پر نگاہ دوڑائی میدان کے درمیان میں دیکھا کہ ایک برکہ پوش خاتون اپنی دامن سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی تھی جناب علی اکبر اس خاتون کے پاس آئے اور پوچھا کہ اے بی بی تو کون ہے اور زمین کربلا کو کیوں صاف کر رہی ہے خاتون خاموش نہیں جناب علی اکبر واپس آئے تو حضرت امام حسین نے پوچھا کہ علی اکبر میدان کربلا میں کوئی چیز نظر آئی تو عرص کیا کہ ہاں ابباجان میدان کے بست میں ایک برکہ پوش خاتون ہے جو اپنی چادر سے زمین کو جھاڑ رہی ہے مگر وہ بولتی نہیں ہے امام حسین کے آنکھوں میں آنسو آگئے اور بیٹے نے پوچھا کہ ابباجان آپ کیوں روئے تو فرمانے لگے کہ بیٹا وہ میری ماں فاطمہ ہے جو اپنی چادر سے زمین کربلا کو صاف کر رہی ہے اور اس لیے صاف کر رہی ہے کہ میرے بیٹے حسین کو کوئی کنکر نہ چپ جائے جب صبح ہوئی تو آپ نے اپنے بیٹے علی اکبر کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ نماز فجر کی آزان دو نماز کی ادائیگی کے لیے حسب دستور پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تشنگی بجھانے کے لیے ایک کترہ نہیں ملا تو وضو کرنے کے لیے پانی کہاں سے ملے گا ناظرین کرام نماز فجر تیمم کر کے ادا کی نماز فجر ادا کرنے کے بعد امام علی مقام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت خوشو و خضو کے ساتھ بہاواز بلند دعا فرمائی اے پروردکار مجھے ہر مصیبت میں تجھ پر پھروسہ ہے ہر تکلیف میں تو میرا سہارا ہے مجھ پر جو مسائب ہیں ان میں تو ہی میرا پشت بنا تھا غم و اندوں میں دل کمزور پڑ جاتا ہے کامیابی کی تدابیر ناکام پڑ جاتی ہیں اور کامیابی کی صورت مادوم پڑ جاتی ہے دوست ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور دشمن دلیر ہو جاتے ہیں میں نے ایسے فارغ وقت میں سب کو چھوڑ کر تیری طرف رجوع کیا ہے تجھی سے اس کی مدد مانگی ہے تو انہیں مسائب کے بادل چھانٹ دیے اور تو ہی ہر نعمت کا والی ہر بھلائی کا مالک ہے امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ عنہ نے اس سے پہلے خواتین کے خیموں کی حفاظت کے پیش نظر خیموں کے اطراف میں خندق خدوا دی تھی اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا تھا کہ اس خندق میں لکڑیاں بھر کر ان میں آگ جلا دو تاکہ آگ بھڑکتی ہوئی دیکھ کر دشمن خیموں تک نہ پہنچ سکیں ادھر جزیدی لشکر دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا دشمن کے ایک شخص نے اس آگ کو دیکھ کر کہا کہ اے حسین تم نے دوزخ کی آگ سے پہلے ہی خود کو آگ میں ڈال دیا ہے احماز اللہ امام نے فرمایا اے اللہ کے دشمن تم نے جھوٹ بولا پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ اسے اس آگ کی طرف کھینچ لے آپ نے ابھی یہ دعا کی ہی تھی کہ اسی وقت اس گستاخ کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ساتھ ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور گھوڑے کی لگام اس شخص کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی اور اس کا پاؤں لگام میں الہج گیا گھوڑے نے اسی حالت میں اسے کھسیٹتے ہوئے پھاگنا شروع کیا اور اسے سیدھا آگ کی خندق کی طرف لے آیا اسے آگ میں گرایا اور خود واپس چلا گیا امامِ عالی مقام سب دیکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دعا قبول ہوئی پھر دعا فرمائی کہ یا اللہ ہم تیرے رسول کی آل میں سے ہیں ان ظالموں سے ہمارا انصاف لینا ابھی یہ واقعہ ہوا ہی تھا کہ دشمن کے لشکر میں سے ایک اور بدبخت نے امامِ عالی مقام کو بکار کر کہا کہ اے حسین وہ دیکھو فرات کا پانی کیسے موجے مار رہا ہے اور دیکھو اس نے تمہیں ایک کترہ نصیب نہیں ہوا اسی طرح پیاسے مارے جاؤ گے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سنی تو آنکھوں میں آنس ہوا گئے اور دعا فرمائی یا اللہ اس شخص کو پیاسا مار دے ابھی اپنی یہ دعا فرمائی تھی کہ یکتب اس کے گھوڑے نے شوخی کی اور اس کو اپنی پشت سے گرا دیا وہ گھوڑا پکڑنے کے لئے دوڑا اس کے پیچھے بھاگا پھر اس کے اندر سانس کا غلبہ تاری ہو گیا اور گھوڑا اسے اپنے پاؤں میں روندنے لگا وہ الاتش الاتش کہتا جا رہا تھا اور اس کو پینے کے لئے پانی بھی دیا جا رہا تھا مگر اس کے حلق سے ایک کترہ بھی نیچے نہیں اتر سکا اور وہ اسی طرح پیاسا مر گیا ناظرین کرام امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کے پاس آ کر کہا کہ اپنے خیموں کو ایک دوسرے کے قریب کر لیں کہ ایک دوسرے کی رسیاں ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں کہ ایک طرف کے علاوہ دشمن کا کہیں سے بھی آنے کا خطرہ نہ رہے آپ کے حکم پر خیموں کی ترتیب اسی طرح کر لی گئی دشمن یہ سب دیکھ رہے تھے اس موقع پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ آل عمران کے آیات کی تلاوت فرمائی جن کا ترجمہ ہے اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ یہ جو مولت ہم دے رہے ہیں ان کو یہ بہتر ہے ان کے لیے ہمارا ان کو مولت دینا محض اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں مزید اضافہ کر لیں اور ان کے لیے ظلیل و خوار کر دینے والا عذاب ہے اللہ ایسا نہیں کہ مومنوں کو اس حالت میں چھوڑ دے کہ جس میں تم ہو حتی کہ وہ ناپاک کو الگ کر دے پاک سے ناظرین کرام عبید اللہ ابن زیاد اور عمر بن ساد کی طرف سے ایسی صورتحال تاری کر دی گئی تھی کہ جنگ ناگزیر ہو گئی تھی جنگ کا محول ابن ساد نے بنایا تھا چنانچہ حالات کو دیکھتے ہوئے دس محرم الحرام اکسٹھ ہجری بروز جمعہ یا پھر ہفتہ کے دن نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر ادا کی اور دوسری طرف ابن ساد نے بھی نماز پڑھی اور سوار ہوا امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو جنگی انداز سے اس طرح ترتیب دیا کہ حضرت حبیب بن مظاہر کو محسرہ پر اور حضرت زہر بن قیون کو مہمنا پر تائنات فرمایا جبکہ اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں کے سفور علم فرمایا اور امام کے ہمرا چالیس پیدل افراد اور بتیس سوار تھے خواتین اور بچوں کی حفاظت پہلے سے ہی اس کے لئے اقدامات کر لئے گئے تھے یعنی رات کوئی خندق میں لکڑیاں ڈال دی گئی تھی اور ان کو آگ لگا دی گئی تھی ناظرین کرام آپ نے خیموں کو اپنی پشت پر رکھا اور خیموں کے گرد تین اطراف میں خندق میں آگ جل رہی تھی عمر بن سعید نے بھی اپنی فوج جو کہ ایک بڑی تعداد میں تھی کو ترتیب دیا اس نے لشکر کے ہر ہر حصے اور ہر ہر قبیلے کو الگ الگ سالار کے سپورد کیا اور پھر ان پر ایک بڑے سردار کو ذمہ دار بنایا ابن سعید کی لشکر میں بہت سارے قبائل کے لوگ شامل تھے چنانچہ اس نے ہر بن جزید کے علاوہ سبھی لوگ قتل حسین میں شامل تھے ہر ان لوگوں سے جدا ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلایا تھا اور آپ کے ساتھ ہی شہادت پائی تھی ابن سعید نے عمر بن حجاز ویدی کو میمنہ پر مقرر کیا تھا اور میسرہ پر شمر دل جوشن کو مقرر کیا تھا اور علم ایک غلام کے ہاتھ میں دیا تھا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ